اسلام علیکم آداب میں ہوں خلیر فرہاد اور آپ دیکھ رہے ہیں جانچ پر تھا تلنگانہ میں اسمبلی الیکشن کے ریزرٹس کے بعد اقتدار چینج ہو گیا ہے دس سالوں تک راج کرنے کے بعد بی آر ایس اقتدار سے بے دقل ہو گئی ہے کانگریس کو تلنگانہ کی کرسی ملی ہے تو وہین بی جے پی کی سیٹے بھی اس الیکشن میں پڑ گئی ہیں لیکن اس الیکشن کے بعد تلنگانہ پر دس سالوں تک راج کرنے والی بی آر ایس پارٹی کی وجود پر ہی اب قطرے قصہ منڈانہ لگے ہیں اسمبلی الیکشن کے بعد ایک کے بعد ایک ساتھ ایمیل ایس اور اتنی ہی تعداد میں ایمیل سیز نے پارٹی کا ساتھ چھوڑا اور یہ تعداد اب پچھلے دو دنوں میں اور پڑ گئی ہے وہی بی آر ایس سے کانگریس میں جانے والے لیڈر دانم ناگندر نے اب دعویٰ کیا ہے کہ اگلے پندرہ دنوں میں بی آر ایس الپی کانگریس پارٹی میں ہی مرج ہو جائے گی ان کے اس دعویٰ کے بعد کھل بلی مچ گئی ہے اس دوران کئی نیشنل میڈیا کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم جیسے نو بھارت ٹائمز اور انڈی ٹی و انڈیا نے بی آر ایس لیڈروں کی پارٹی چھوڑنے کی ریز کے بارے میں آرٹیکلز لکھے ہیں مرحلوار طریقے سے اس پر بات کرتے ہیں سب سے پہرے بات کرتے ہیں کہ آخر تلنگانہ میں بی آر ایس لیڈروں میں پارٹی چھوڑنے کی بھگدر کیوں مچے ہوئے ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں چیورلہ سیٹ سے بی آر ایس ایم ایل ای کاریہ دیا اور بانسوارہ سیٹ کے پوچارم سینباس رڈی نے بی آر ایس چھوڑ کر کانگریس میں شمولیت اختیار کی اور اس کے بعد سے بی آر ایس سے ایم ایل ایس کا پارٹی چھوڑنے کا سلسلہ لگا دار جاری ہے سینباس رڈی بی آر ایس دور اختیار میں سپیکر تھے ان دونوں کے علاوہ جکتیال کے ایم ایل ایس سنجے کمار، قیرتباد کے ایم ایل ایل ایس دانم ناگندر، تھانا گھنپور کے کڑیم سریحریو اور بھدرہ چلم کے بی آر ایس ایم ایل ایل ای ٹی وینکٹرا، گدوال ایم ایل ای بی کرشن موہن رڈی نے بی آر ایس چھوڑ دی جمعہ کی رات کو بی آر ایس کے ایل 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 ای ایل ایل پرکاش گار نے بھی پارٹی چھوڑ کر کانگرس جوائن کر لی تبہین ہفتے کی صبح سریھ لنگم پرلی سے ایک اور بی آر ایل 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 ایگ گاندھی نے بھی سی ایم ریون ترڈی سے مل کر کانگرس کا دامن تھام بیا ہے اب جب تک یہ ایپیسوڈ آپ کے سامنے آئے گا تب تک نہ جانے اس لیس میں اور کون کون شامل ہو جائے گا کہہ نہیں سکتے اتنے نہیں چار جولائی کو آدھی رات کے وقت بی آر ایس کے چھے ایمیل سیز نے بھی پارٹی کا ساتھ چھوڑا اور کانگریس میں شامل ہو گئے تھے ان میں دانڈے وٹھر، بھانو پرسات، پی دیانند، پرپاکر رو، ایم اللے شم اور بس وراجو ساریہ شامل ہیں حالانکہ یہ سب ہی دو ہزار چودہ سے پہلے کانگریسی ہی تھے اس وقت تلنگانہ راشتر سمیتی یعنی بی آر ایس جو دو ہزار چودہ کے بعد اختدار میں آئی تھی تب علاہدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد یہ لوگ بی آر ایس میں شامل ہوئے تھے اپنے لیڈروں کی پارٹی چھوڑنے کے ریس کو دیکھتے ہوئے بی آر ایس نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے بی آر ایس ایم اللے، پردی، کوشی کریڈی اور کے پی ویویکا نن نے اپنی پارٹی کے ایم اللے، کڑی ایم شریحری، دارم ناگندر اور ٹی وینکٹ راؤ کو نہ اہل ٹھہرانے کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست داخل کے ہیں ادھر سیاسی ماہرین کا معنی ہے کہ بی آر ایس ایم اللے کو کانگریس میں شامل کرانے کے پیچھے ریونت ریڈی کا الگ پلان ہے قابل زکر ہے کہ بی آر ایس کے ایم اللے کا کانگریس میں دھڑا دھڑ جوائن ہون آئیسے وقت میں ہو رہا ہے جب ریاست میں کانگریس کے نئے صدر کا انتقاب کیا جانا ہے اور کیابنٹ میں بھی توسی ہونا ہے اس وقت سی ایم ریونت ریڈی ہی پردیش کانگریس صدر کے عہدے پر بلاج مان ہیں مانا جا رہا ہے کہ ریونت ریڈی کانگریس کے ریاستی صدر کا عہدہ چھوڑنے سے پہلے پارٹی میں اپنی بنیاد مضبوط کرنا چاہتے ہیں بی آر ایس لیڈروں کو کانگریس میں شامل کرانا ان کی اسی منصبہ بندی کا حصہ ہے قابل زکر ہے کہ سی ایم امیدوار بننے سے پہلے ریونت ریڈی کو اپنی ہی پارٹی کے سینئر لیڈروں کی جانب سے اعتراضات اور مقالفت بھی چھیل لی پڑی تھی اب ریونت ریڈی نہیں چاہیں گے کہ آگے پھر کبھی ان کے خلاف کوئی کھڑا ہو اس لیے وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنانے میں لگے ہیں ایم ایل ایس کی تعداد بڑھا کر ریونت ریڈی جہاں خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہیں وہ اپنے مقالف بی آر ایس پارٹی کو کمزور سے کمزور کرنے میں بھی لگے ہیں ادھر ترنگانہ کے سیاس گلیاروں میں یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ بی آر ایس بی جی پی کے ساتھ الائنس کر سکتی ہے حالانکہ اس کا نہ کوئی اوفیشل اعلان ہوا ہے اور نہ ہی کیسی آر نے اس بات کا اشارہ دیا ہے تاہم کریم نگر سے بی جی پی کے ایم پی اور سابق تلنگانہ بی جی پی صدر بھنٹی سنجے جس پورا اعتماد طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ 26 بی آر ایس کے ایم ایل ایس بی جی پی میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں اور ان سے کانٹیکٹ میں ہیں تب ہی سے بی آر ایس اور بی جی پی کے الائنس کے قبریں باہر آنا شروع ہوئی ہیں حالانکہ بی آر ایس ورکنگ پریزیڈنٹ کے ایٹی آر نے اس سے پہلے اسمبلی الیکشن سے پہلے بھی کہا تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے وہ کبھی بی جی پی کے ساتھ نہیں جائیں گے حالانکہ قابل رہم بات یہ ہے کہ تلنگانہ میں ریوند ریڈی کی مضبوطی کی قیمہ بی آر ایس سربراہ اور سابق سی ایم کیسی آر کو ادا کرنے پڑ رہی ہیں کیسی آر اور بی آر ایس فیرحال اپنی طاقت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اپنے کیڈر کا حوصلہ بنائے رکھنے کے لیے پرجوش باتیں ہی کر سکتے ہیں لیکن ریاست تلنگانہ کی عوام اسی سیاسی اٹھک پٹھک کا شکار نہ ہو جائے اس بات کا قیال کانگریس کو بھی کرنا چاہیں کیونکہ جس تیزی سے بی آر ایس اپنا وجود کھو رہی ہے اتنی ہی تیزی سے ریاست میں بی جی پی پروان چھٹی جا رہی ہے اور ہمیشہ سے بی جی پی کی مقالفت کرنے والی کانگریس پارٹی بی آر ایس کو کھوکلا کر کے بی جی پی کو تلنگانہ میں حکومت بنانے کے قریب تر کرتی جا رہی ہے کیونکہ یہ بات سب کے سامنے ہے کہ تلنگانہ میں کسی بھی لیول کا ہونے والا الیکشن ہو چاہے وہ اسمبلی الیکشن ہو لوگ سباہ الیکشن ہو یا پھر جی ایچ ایم سے الیکشن بی جی پی نے ہر الیکشن میں اپنا خط پڑھایا ہے اور پہلے سے بہتر پوزیشن حاصل کرنی ہے اب جب بی آر ایس پارٹی کو پوری طرح سے قدم کرنے کی بات کانگریس کر رہی ہے تو اسے یہ بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ بندی سنجے نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ بی آر ایس کے چھپیس ایمیلیس بی جی پی میں شاول ہونے کے لیے تیار ہیں یا ان سے رابط میں ہیں اگر یہ ست ثابت ہو جائے تو یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ تلنگانہ میں بی جی پی دوسری سب سے بڑی اور اپوزیشن پارٹی بن کر خود کانگریس کے لیے مشکلیں کھڑی کریں گے آپ اس پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے دیکھتے رہیے بی بی ایل چینل